پاکستان میچ ہارا نہیں بلکہ ان کو ہروایا گیا دوستو میچ کے بعد بابر آزم کے انٹرویو نے سب کو حیران کر لیا دوستو بابر آزم نے میچ کے بعد ایسے انٹرویو دے دی کہ پوری دنیا حیران رہ گئی دوستو کیا پاکستان اور بارت کے درمیان ہونے والے ایشیا کپ کے بڑے مقابلے میں پاکستان کے ساتھ نائنصافی ہو گئی ہے کیا بابر آزم ناٹا اٹھتے پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن دوستو اس سے پہلے آپ نے کمیڈ میں یہ بتانا ہے کہ پاکستان کے جانب سے کون سے کلاریو نے فکسنگ کی ہے بابر آزم نے چند کلاریو کے نام بتا دیے ہیں دوستو آپ کو کن کلاریو پر شک ہو رہا ہے دوستو پاکستانی کپتان بابر آزم نے میچ کے بعد بڑی انٹرویو دے دی بابر آزم کا کہنا تھا کہ پاکستان میچ ہارا نہیں بلکہ امپائروں کی بڑی سازش نے پاکستان کو میچ ہروایا دوستو یاد رہے کہ بابر آزم آؤٹ نہیں تھے وہ نو بالتی لیکن ت� امپائر نے ریویو نہیں لیا اور بابر آزم کو غلط طریقے سے آؤٹ قرار دے دیا جس کے بعد پاکستان کی تمام وٹے گرتے گئی اور پاکستان ایشیا کپ کا یہ اہم مقابلہ ہار گیا دوستو پاکستان کے حلاف بارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 356 بنا لیے تھے جس کے جواب میں پاکستانی اوپنر امام الحق جلد ہی آؤٹ ہو گئے اس کے بعد کپتان بابر آزم بیٹنگ کرنے کے لیے آئے اور جسپرید بومرہ کے بالز کو ڈیفینڈ کر لیا لیکن باب دکپنیا کی گیند پر تو وہ بال نو بالتی جب بابر آزم نے ریویو لینا چاہا تو امپائر نے یہ کہا کہ ریویو کا ٹائم حتم ہو گیا ہے دوستو جب دوبارہ دیکھا گیا تو بابر آزم جس گیند پر آؤٹ ہو گئے تھے وہ نو بالتی اور پاکستان کو اس طرح سے میچ ہروایا گیا